یہاں تک کہ اس کی چپٹر ختم ہو گیا برہم گیتہ گیان داتا کا برہم کا اور آٹھ میں میں کہا ہے یہ ابھیاس یوگ یکتین چیتسان نا انے گامینا پرمم پرشم دیویم یاتی پارتھ انو چنتن کیا بتاتا ہے گیتہ گیان داتا کہ ہے پارتھ یہ نیم ہے کی پرمیشور کے اس پرمکسر برہم کے دھان کے دھان نہیں ابھیاس یوگ یکتین ہم سنسکرٹ بھی پڑھیں گے تب ہی ڈرنے ہوگا ابھیاس یوگ یکتین یعنی جو ست گروہ نے سچے گروہ نے جو منطرہ بھیاس کا دیا ہے نام کا اس کا بھیاس کرتے ہوئے دوسری اور نے جانے والے چت سے یعنی کسی اور میں آستانہ رکھ ہے نرنتر چنتن کرتا ہوا منوش پرم دیویم پرشم پرشم معنی پرمیشور بھگوان پربھو اور پرم دیو اح اس ادبھت دیو بھی معنی انوکھا ادبھت یعنی پرم اکثر برہم یا سمجھو اس پرم اکثر برہم کی طرف سنکیت ہے کہ وہ ہے پرم پرشم وہ ہے پرم دیو پرش کو ارثات پرمیشور کو پرابت ہوتا ہے وہ پرم دیویم پرش پرم اکثر پرش یہ پرم یہ سمجھلو وہ پرم اکثر برہم پرش مانے برہم کہو پرماتما کہو کچھ بھی کہو پرش مانے پرماتما اور منوش کو پرش اس لیے کہتے ہیں پرماتما منوش جیسا ہی ہے اس لیے منوش کو اپنا شروع کو اس نے دیا ہے تو وہ منوش کو بھی پرش کہنے لگے پرم دیویم پرشم یاتی وہ پرم اکثر برہم کہو پرم دیویم پرش کہو یا پرم دیو پرمیشور کہو کو پرابت ہوتا ہے اب نومے میں یہاں لکھا کو پرم دیویم پک بھی پرم دیویم پرم دیویم پرشم پرم دیویم پرم دیویم پرشم اب یہاں اس کو زیادہ ڈفائن نہ کرے تو یہاں ٹھیک رہے گا کیونکہ یہاں قویم سمدکارس کچھ اور بنے گا پھر بھی ہم آپ کو پراتھمی گیان میں اس کو یہی ایسے ہی لیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گی جو پرس سروج ہے بچہ کبھی کوئی بھی سروج نہیں ہوتا اس کا عرض سروج ہوئی ہی نہیں سکتا یہاں پر سیدھا عرض بنتا ہے وہ قویر دیو جو قویر دیو ہے وہ انادی ہے سب کا ننتہ ہے سکسم شہتی سکسم ہے سب کے دھرن پورشن کرنے والا ہے اور اچند شروپ ہے اور سوریہ کے صدر نتچیتن شروپ ہے یعنی سوریہ کی طرح ساکار تیزوں میں سریڈ یکت ہے عویدیا سے اتی پرے سچیدانند گھن پرمیشور کا سرمن کرتا ہے دیکھو جو بکتی اس انادی پرش پرماتما جو سب کا دھرن پورشن کرنے والا ہے اچند روپ ہے سوریہ کی صدرش ساکار چیتن ہے سوریہ صدرش ہے تیزوں میں سریڈ یکت ہے عویدیا سے اتی پرے ہے سچیدانند اس اس پرماتما کا سمن کرتا ہے اب دس میں میں آٹھ نو دس اسی پرم اکثر پرہم کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں یہ دس میں سے لوگ ہیں وہ ہے بھگتی یوگ پرس انت کال میں یوگ بل سے یعنی بھگتی یوگ بل مانے سادنا کی سکتی سے بھگتی کی سکتی سے منتر کے بل سے برکٹی کے مادم میں پرانوں کو اچھی پرکار شتاپید کر کے کیونکہ سانس کا سیمن ہوتا ہے اور سانس کے سیمن سے جیو اوپر چلے گا اور پھر نشچل من سے سمن کرتا ہوا اس دیویم پرم پرسم پرس پرماتما کو ہی پرابت ہوتا ہے یہ پرم اکثر پرم کو ہی پرابت ہوتا ہے اپنے آدموں جو داس آپ کو اس ستسنگ آج کا سمجھانا چاہ رہا ہے ابھی تک تو اس کی بھومی کا بن رہی ہے ستگور کے اپدیس کا لائی ایک وچار جے ستگور ملتے نہیں جاتے نرک دوار نرک دوار میں دوت سب کرتے کھچا تان ان سے کب ہو نہ چھوٹتا پھر پھرتا چیاروں کھانی کبیر کبیر چار کھانی میں بھرمتا کبو نہ لگتا پارے سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ستگور کے اپکارے اب ایک بہتی عجیب و گریب ادھارن ہے جو آسانی سے ہمارے ہر دی میں سما جائے گا پہلے بھی کئی بار آپ جی کو دکھایا ہے لیکن پناتما یہ تو ودیالہ ہے یہ وہ ودیالہ ہے جو آپ کو پرماتما پرابطی کراؤگا یہ وہ کالج ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے جو آپ کو پرماتما پرابطی کراؤگا اور جب تک ودیارتھی کالج ودیالہ میں جاتا ہے تو اس نے اپنا چیپٹر اپنا سبجیکٹ رہ رہ کر اس کا ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے اور تب ہی وہ سفل ہوتا ہے تو جب تک آپ یہاں ہو اس پرچھوی لوگ پر تب تک انتیم سواس تک آپ جی کو سمرن بھی کرنا ہے سمرن کرنا ہے جو منطر آپ کو دیا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ سوجھائے اور یہ جان یہ بھی آپ نے سرون کرتے رہنا ہوگا یہ ایک نیم ہے اس کو بار بار کرنا پڑے گا جیسے ہم روٹی روز کھاتے ہیں انتیم سانس تک ہی روٹی کھانی پڑے گی جب تک شریر چھوٹے گا اور جس دن روٹی اچھی نہیں لگتی ہیں سوو کھائی ہیں اور سام کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں تو سمجھ لگ آپ پھر کوئی شریر میں آپ جی کے کوئی گڑ بڑ ہوگی تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے کہ نہ چاہی تیوے بھی گولیاں کھانی پڑے کریں ٹھیک اسی پرکار ست سنگ جو آپ جی پرتی جن سنتے ہو پرتی بار سنتے ہو آتے ہو اور تقریبا وہی ست سوبے بھی سیام بھی سبجی کا فیر بدل تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اور صحیح جس کو لگی ہے سو شریر ہے سبجی ہو نہ ہو روٹی مل جا لکھی سکھی بھی کھا جا مرچ کے ساتھ میں تو ایسے جب تک آپ کی بھگتی صحیح چل رہی ہے آپ کے اوپر کوئی پاپ کرم کا دباؤ نہیں بنا ہے یا آپ کا نام خند نہیں ہے تو آپ کو یہ وچن ایسے نہیں لگیں گے کہ یہ تو پہلے بھی سنا تھا اور ایسا آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ آپ کی آتما میں ہو چکی ہے تو اس کو سیٹ یہ اس کارت بھوک نا لگتی بھوک تا لگتی ہے کونی روٹی تا کڑوی لگن لگی لیکن کڑوی گوڑی ہی کھانی پڑے گی نا چاچے بھی کھانی پڑے گی کنین کی ملیریہ کے کارن یہ دیر ایسا ہوا تو کنین کھانے سے ہی وہ سیٹ ہوئے گا پھر وہ روٹیاں جو پہلے کڑوی لگتی تھی جوار کے کارن پھر آتی سوادش لگیں گی تو اسی پرکار آپ جنی یہ ستسنگ جتنی بار بھی سنو آنند دانا چاہیے کیونکہ بھگوان کی چرچہ اس پر چیپا ڈونڈی نہیں پاو ہے کئی اور ستسنگ سنتے ہو تو ستسنگ نہیں ہے بیشک چرچہ مالک کا نام تو اسے لیتے لیکن وہ سارا اجنا پرویش کیا جاتا ہے تو یہ اور نیاری خوشی تو انتیم سواس تک جیسے شریر کو ان کی او سکتا ہوتی ہے روٹیوں کی او سکتا ہے اہار کی او سکتا ہے ایسے ہی ساتما کو انتیم سواس تک ستسنگ کی بھی او سکتا اور شمن کی او سکتا ہے تو ہم ابھی آپ جو پرسنگ چل رہا ہے کہ ستگر کے اوپ دیش کا اور ایسی کٹھن سادنے انہوں نے کی ایسی پریتن کی اتنی زبردست طریقے سے کیا اوپ نام کا ذاپ بھی کرتے تھے پہلے منتر ہی ایک ہوتا تھا یعنی کلی یق بات بگاڑ دی نکلیوں نے پہلے ایک ہی منتر ہوتا تھا اوپ نام ویدو انسار سادنہ کرتے کیونکہ انہوں نے ویدوں کو سویم ہی جانا سنت نہیں ملا جس کارن سے انہوں نے یزر وید جہ نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں لکھے اوپ کے منتر کو پورن پرماتما کا جان لیا اس میں لکھا کہ اوپ کرتو سمر کلوے سمر کرتو مسمر انتیم سوانس تک بسمانتم سریرم سریر چھوٹنے تک اس اوپ نام کا جاب کام کرتے کرتے سمر کر اپنا دینی کریا کرتے جس کا بھی جیسا ویلسائے ہے اس میں ہی یعنی گھر چھوڑ کر جانے کی ہو سکتا نہیں کسی جنگل میں کام کرتے کرتے سمر کر وسیش کسک کے ساتھ خردے میں گد گد سی اٹھ ہے بگوان کے بزن کے لئے ایک امانگ سی اٹھ کسک کے ساتھ اور منوس جیون کا مکھے کرتے جان کر اس کو پرات بکتہ دے ایک نمبر پہ لیاویس بھگتی آلے کام نے اب ہم نے روزگار والا کام تے ایک نمبر پہ کام کام کرتے اور پرماتمہ والا آمنا گیر رکھ کام لگیا کام کدی مندر ماندر مانگلوار پرشاد مائت دیا کئی برت رکھ لیتے اوم جا 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 آرت یاد جا جا گونا لیتے تو ہم ایسا کام چلا او سا سمجھ رے تے رجیکتی جا اب اسکو ایک نمبر پہ لانا پانا پھر سنساری کام بھی ٹھیک ہوں گے تو ایسے ان لوگوں نے جنہوں نے سویمہی ویدوں کو جانا اور سمجھا شتگرو ملے نہیں انہوں نے اوم نام کے جاپ کو انتیم مان لیا اور جب برمہ جی کمل کے پھول پر براز مان تھے شروع پرتھم جب ان کو ہوس میں لیا گیا اس کال بھگوان برم کے دوارہ تو یہ کمل کے پھول پر بیٹھا تھا جب آکاس وانی کی اس جوتی نردن نے ارثاز اس برم نے چھر پروش نے کہا کہ تپ کرو تپ کرو برمہ نے ایک ہزار ورس تک برمہ جی نے تپ کیا تو بعد میں بید ملین کو پھر ساگر منتھر گیا تو ویدوں میں تو عوم نام اور آکاس وانی مان لی پرمہ کی برمہ جی نے کہ پرمہ نے آکاس وانی کی تپ کرو تو ادھر سے آکاس وانی ست لے لیا تپ آکاس وانی تو تھی کال کی برم کی اور ویدوں کا دیا اس کے موبائل میں فیڈ کر دیا فیکس کر دیا اور وہی باہر اس نے نکال دیا اور ادھر سے اس نے اپنی اٹھکل کے اور الگ پرکار کے کئی اپنش تاجی گھڑوا دیئے اور آکاس وانی اس نے اپنا گیان ٹھوک دیا تو ان برمہ جی کے بعد ہی سبھی رسیوں نے برمہ جی سے گھان گرہن کیا تو عب نام تو ویدوں سے اور آکاس وانی وانی وہ تب ان دونوں کا کھیچڑی بنا لی تب بھی ہٹھی یوگ بھی کرن لائے جب کی ویدوں اور گیت جی میں ہٹھی یوگ کو بنا کیا ہے جی آپ نے آٹھ میں جائے پانچ میں سلوک میں آٹھ میں جائے ساتھ میں سلوک میں پڑھا یہ برم کہتا ہے کہ تو یود بھی کر اور میرا سمن کر عوم نام کا یود سے کٹھین کوئی کام نہیں ہوتا اور اس میں بھگوان کو یاد رکھ 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 تو کام کرتے کرتے ہٹھی یوگ نہیں کسی اس میں لکھا ہے تو ہٹھی مہرسیوں نے ہٹھی یوگ ساتھ میں کیا روم نام کا ذاپ کیا جس کارن سے یہ کال کے جال میں ہی فسے رہے زنم اور مرتو کے چکر میں یہ فسے رہے یہ پار نہیں ہو سکے ان کی درگتی جو کی تو بنی رہی اس کے لئے ایک ایک مہاویر جین ہوئے ہے جین دھرم کے ان کی جیونی سے یہ کنسپٹ کلیر ہو جاتا ہے جو داس اور پرماتمہ قبیر جی آپ کو سمجھانا چاہتے رسیب دیو جی یہ ایک بہت نیک رازہ تھے ستیوں کے اندر بہت اچھے رازہ تھے پرماتمہ کو چاہنے والے تھے اور بیدوں میں قبیر دیو کی مہیمہ بہت لکھی ہے تو جو رسی لوگ تھے جو رسیب دیو جی کے گرو برامن تھے ان سے یہ پرسن کیا کرتے تھے رسیب دیو جی کہ کوئی نام کا کوئی پر ہو ہے کوئی دیو تو انواد کرتا کر دیتے تھے وہ کوئی ہے تو اس کا نام چلو کوئی ہے کیونکہ وہ پرماتمہ اپنی لوکوکتیوں کے مادم سے